مالدیو ساؤس ایشیا کا ایک بڑا ایمپورٹن ملک ہے اور اس کی اہمیت جو اصل میں ہے وہ سمندری راستوں کے اوپر اہم ترین دنیا کے جو سمندری راستے ہیں ان کے اوپر یہ واقع ہے تو ریجن کی بہت ساری طاقتیں اور عالمی طاقتیں چاہتی ہیں کہ ان کا انفلیونس یہاں پر ہو تاکہ ان کی خود کی میری ٹیم سیکیورٹی بہتر ہو سکے ٹریڈیشنلی اگر آپ دیکھیں تو مالدیو کے اوپر انڈیا کا اثر رہا ہے اور مالدیو جو ہے وہ انڈیا کے زون اف انفلیونس میں رہا ہے اس ریسپیکٹیو آف دا فیکٹ کہ وہاں کس کی حکومت ہے جو بھی آتا تھا پاور میں تو ان کا یہاں نیو ڈیلی والوں کے ساتھ بہتر تعلق رہا لیکن دوہزار چودہ کے بعد وقت نے پلٹا مارا ہے اور ہم نے دیکھا کہ انڈیا درامیٹیکلی وہاں پر جو اس کی انفلیونس تھی وہ سلائیڈ ہونا شروع ہوئی تو آج بالکل زمین پر انڈیا کی پوزیشن مالدیو پر آکے لگی ہے پچھلے دنوں وہاں پر الیکشنس ہوئے کچھ مہینے پہلے اور ان الیکشنس میں میں نے پہلے ہی پریڈکٹ کیا ہوا تھا بروڈر ویو کے اندر کے انڈیا مخالف جو کینڈیڈیٹس ہیں وہاں پر انڈیا آؤٹ کیمپین کی لیڈر محمد مویز صاحب وہ جیتیں گے اور وہی ہوا مویز صاحب ایک کمفرٹبل میجارٹی کے ساتھ وہاں پر جیتے اور انڈیا کے حق میں جو کینڈیڈیٹ تھے ابراہیم صالح صاحب وہ وہاں پہ ہار گئے اب اس پر بات کرتے ہوئے بروڈر ویو میں میری یہ انیلائیسز تھی کہ اس کے جو کونسیکنسز ہوں گے انڈیا کے لیے کیا کیا مسائل وہاں پر کریئٹ ہوئے ہیں مالدیو کے اندر سب سے پہلا تو آپ دیکھ لیں یہ ہوا ہے کہ مالدیو میں ایک ٹرڈیشن تھا وہاں پر جو بھی بندہ پریزیڈنٹ بندہ تھا تو اس کا پہلا جو دورہ ہوتا تھا فرسٹ جو اس کا ٹرپ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا انڈیا کی طرف پہلا یہ ہمیشہ شروع سے لے کر یہ تھا کہ جو بھی پریزیڈنٹ بنانا پہلا دورہ انڈیا کی طرف اچھا یہ صرف بائی دوے میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ صرف مالدیو کا نہیں ہے یہ یوں سمجھے کہ یہ ہمارا پورا ساؤس ایشیا جو ہے نا سوائے پاکستان کے ان کا ایک ٹرڈیشن رہا ہے کہ وہ ادھر ہی جاتے تھے انڈیا پہلا دورہ ان کا وہاں پر ہی ہوتا تھا چاہے وہ سری لنکنز ہوں چاہے وہ بھوٹان والے ہوں چاہے وہ نیپالیز ہوں چاہے وہ بنگلہ دیش ہوں ایک ٹرڈیشن رہا ہے کہ وہ جاتے تھے وہاں انڈیا کے اندر لیکن ریسنٹلی یہ والی جو پرمپرا ہے وہ بھی تھوڑی سی ہمیں ڈاؤن ہوتی ہوئی نظر آئیے نیپال کے اندر بھی جو وہاں پر پشپا کمال صاحب جو آئے تھے انہوں نے بھی اس پرمپرا کو توڑا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ جو یہاں پر مالدیف کے اندر ان کے جو نئے پریزیڈنٹ آئے ہیں انہوں نے بھی اس پرمپرا کو توڑا ہے انہوں نے انڈیا کو سکپ کر دیا پہلا اپنا اوفیشل ویزٹ انہوں نے انڈیا کا نہیں کیا بلکہ کس کا کیا ہے بڑی حیرت انگیز بات ہے ترکی ترکی کا کیا ہے بیسیکلی وہ ایک اوپن ہونا چاہ رہے ہیں ساری دنیا کے لیے اور خاص طور پر ان کا جو فوکس نظر آ رہا ہے وہ میڈلیسٹ ترکی اور کچھ اور ممالک ہیں وہاں پر یہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں انڈیا کا الٹرنیٹ کریئٹ کرنے پر محمد مویز اس وقت فوکس کر رہے ہیں ظاہر سی بات ہے ملک چلانے کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی نئی نئی مارکیٹس ایکسپورٹس کی چاہیے ہوگی تو محمد مویز اس وقت بڑا زور و شور کے ساتھ الٹرنیٹ مارکیٹس ٹھونڈ رہے ہیں وہاں پہ تو فرسٹ اس کا جو ویزٹ ہونے جا رہا ہے وہ ہونے جا رہا ہے وہاں پہ ترکی اچھا ہے سے پہلے وہ ایک ان آفیشل ویزٹ بائی دوے کر چکے ہیں یہ تو آفیشل ویزٹ ہے نا ان آفیشل ویزٹ جو ان کا ہوا تھا وہ یو ای کے اندر ہوا تھا اور یو ای والوں نے ان کو کوئی اسی میلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کی یقین دھیانی کر رہے ہوئی ہے بہت بڑی بھاری بھر کم تعداد میں انہوں نے یہاں پر پیسہ لگانے کی ان کو یقین دھیانی یو ای والوں نے کروائی ہوئی ہے انڈیا کا بڑا اخبار ہے یہ ریپورٹ کر رہے ہیں کہ نیو مالڈیوز پریزیڈنٹ اپس ور ٹرکی اور انڈیا اید فرسٹ پورٹ آف کال ارلیر دس منتھ محمد مویز ویزیٹڈ یو ای ان کم آوے ویزن اشورنس اف ایٹی ملین ڈالرز فرم دی ابو دابی فنڈ فور دی مالے ایئرپورٹ پروجیکٹ انڈیا نہیں انہوں نے یو ای والوں کو بولا آپ ادھر آکے پیسہ لگائی ہے مالے جو پروجیکٹ ایئرپورٹ اگر آپ لگائی ہے انڈیا کی ضرور تو نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں سائنز آف اکولر ریلیشنشپ ویڈ انڈیا دین ہیز ڈی سی سر نیو پریزیڈنٹ آف مالڈیوز محمد مویز آن سنڈے لیفٹ فورٹ آکی آن ہیز فرسٹ آفیشل ویزیٹ انسٹیڈ آف فرسٹ ویزیٹنگ انڈیا ایز ڈن بائی آل نیو لی سون ان ہیڈز آف گورمنٹ ان نیبرنگ کنٹریز بوار پاکستان تو ان کے آتے ہی وہاں پر ایک تو یہ بہت بڑی تبدیلی آئی ہے اچھا مجھے یہ بھی نہیں پتا یہ انڈیا جائیں گے بھی یا نہیں جائیں گے یہ بھی مجھے علم نہیں ہے انہوں نے تو ان کی جو کمپین تھی وہ تھی ہی انڈیا خلاف اب انڈین میڈیا اور انڈین سورسز کہہ رہے ہیں کہ یار انہوں نے پوری کمپین ہمارے خلاف لڑی انڈیا آؤٹ انہوں نے وہاں پر پبلک کو بتایا کہ ہمارے جو فوجی ہیں ابراہیم سالح نے انڈیا کے فوجی پریزنس کو یہاں پر یقینی بنایا ہوئے مالدیف کے اندر تو انڈینز کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو صرف سیونٹی سیون لوگ تھے کون سے زیادہ تھے اب وہ نمبر بھی ان کا ابھی بتانا شروع کیا ہم تو زیادہ تھے سیونٹی سیونٹی سیونٹھے لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ سیونٹی 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 ہو یا ساتھ فوجی ہو فیکٹ آف دا میٹر کسی فورن کنٹری کے اوپر کسی فورن سوائل پہ لمبے عرصے تک اگر آپ نے دو فوجی بھی اسٹے کروائے نا وہاں پہ تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے اس کو بھی آپ ملیٹری پریزنس ہی بولیں گے ایک طرح سے تو مجھے نہیں پتا کہ یہ انڈیا جائیں گے یا نہیں جائیں گے اگر وہ جاتے بھی ہیں تو کون سے نمبر پہ جائیں گے پہلے نمبر پہ تو ترکی چلے گئے پھر دو تین اور بھی ملک ہیں یوں ہی اس کے بعد میرے خواستے دوبارہ بھی جائیں گے اور دو تین اور بھی ملک ہیں تو دیکھتے ہیں انڈیا وہ کون سے نمبر پہ جاتے ہیں جائیں گے ضرور میرے خواستے وہ انڈیا کے ساتھ بھی برے ریلیشنس نہیں چاہیں گے وہ چاہیں گے ورکنگ ریلیشنس قائم رہے ہیں لیکن ایک بڑی چیز آپ کو بتا دوں کہ کم سے کم سو انڈیا کے پروجیکٹس انہوں نے ڈیسائیڈ کی ہیں وہ مطلب نکالے ہیں انہوں نے سو پروجیکٹس جو کہ انڈیا کے پہلے سی تیش شدائیں جو کہ انڈیا کو دیئے گئے تھے انہوں نے نکالے ہیں ان کی کورنمنٹ نے اور اس پہ دوبارہ سے کام ہو رہا ہے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کہاں کہاں پہ مالدیب کو نقصان پہنچا کے انڈیا کو فائدہ دیا گیا ہے سو پروجیکٹس یہ پہلے مرالم انہوں نے جو ہے وہ جوز کیے ہوئے کہ ان کو دیکھتے ہیں اچھا سارے کے سارے تقریباً مجھے لگتا ہے کہ یہ ریوائز کریں گے کیونکہ یہ ایک عام پرسیپشن ہے کہ بہت سارے پروجیکٹس ایسے ہیں جو کہ انفیر قسم کے ہیں وہاں پر جنرل پرسیپشن ہے مالدیب کی اندر کہ انفیر قسم کے ابراہم صالح نے ان کو دے دیئے تھے جیسے بنگلہ دش کی اندر الزام لگتا رہتا ہے شیخ حسینہ کے اوپر ویسے ہی وہاں پر ایسا ہی کچھ الزام ابراہم صالح کے اوپر بھی لگتا تھا کہ انفیر ڈیل کر رہے ہوتے ہیں یعنی انڈیا کو زیادہ فائدہ اور ہمیں کم فائدہ وائس آف امریکہ نے ریپورٹ کیا تھا ابھی دو تین روز پہلے انڈیا لوسز گراؤنڈ ان مالدیب اور اس میں انہوں نے یہ ڈیٹیلز دی تھی ہیز ایڈمنیسٹریشن ہیز یعنی محمد موئیز ہیز ایڈمنیسٹریشن ہیز آلسو سیڈ یہ انٹریسٹنگ بات ہے ڈیفنس اور سیکیورٹی سے بھی جڑے ہوئے جو معاہدات ہیں وہ بھی ہم ریوائز کریں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اسٹرٹیجک پارٹنرشپ کی طرف انڈیا چاہ رہا تھا کہ مالدیب بلکل ہمارے ساتھ اسٹرٹیجک پارٹنرشپ میں جڑا رہے شاید وہ اسٹرٹیجک پارٹنرشپ ریورس ہو جائے ختم ہو جائے اور انڈیا کی ایک آرڈنری جیسے دوسرے ملک ہوتا ہے اس طرح کی کوئی حیثیت یہاں پر رہے اور وائس آف امریکہ آگے کہتا ہے محمد محیز کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں محمد محیز خود بھی کہتا ہے کہ میں پرو چائنہ نہیں ہوں میں پرو مالدیوز ہوں ہم لوگ صرف ان پروجیکٹس کے خلاف ہیں جہاں پر مالدیو کو نقصان دیا گیا ہے اور ان کو فائدہ دیا گیا ہے انڈیا کو تو یہ ان کا ڈیکلیئرڈ ایک طرح سے منشور رہا ہے الیکشنز کے اندر بھی انہوں نے یہی باتیں کی کہ ہم پرو مالدیو ہیں بیسیکلی کوئی انڈیا کے خلاف نہیں ہے لیکن یہ جو چیزیں کی جاتی ہیں نا بندوں کو یہاں پر لاکر ملٹری کو یہاں پر آگے بٹھایا جاتا ہے تو اس کے ہم لوگ خلاف رہے ہیں تو اب دیکھیں وہ جو موجی صاحب کی نیبر ہڈ فرسٹ پولیسی آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک نیا چورن بیچا تھا نیبر ہڈ فرسٹ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ انڈیا کی گمشدہ عظمت کو دوبارہ حاصل کرنا ریجن کے اندر یہ اس کا مقصد تھا کہ ہم دوبارہ نمبر ون کنٹری بنیں گے بھوٹان کے اندر مالدیو سری لنکا جہاں جہاں پر ہمارا انفلیونس چائنہ کی وجہ سے کم ہوا ہے اس کو ہم دوبارہ سے اٹھائیں گے یہ اوبجیکٹیو تھا نیبر ہڈ فرسٹ پولیسی کا لیکن وہ ٹوٹلی دھپڑ دوس ہو گئی ختم دی اینڈ ہو گئی ہے اور انڈیا کو اب دوبارہ سے نئے سرے سے محنت کرنی پڑے گی ان تلوں میں تیل نہیں ہے موجی صاحب کی بس کی بات نہیں ہے یہاں پر دوبارہ انڈیا کو اپنے پاؤں پے اس ریجن کے اندر کھڑا کرنا وہ جو پہلے انڈیا کا کیا قدعوہ کرتا تھا میں اکثر مثال دیتا رہتا ہوں سارک کی اندر دیکھیں انڈیا کہتا ہے پاکستان میں سارک ہو رہا ہے ہم نہیں جائیں گے اس طرح کا ساؤت ایشیہ انڈیا کو دے کر گئے تھے یہ کانگریز والے مودی نے کہا ہم نہیں جائیں گے سارک ہو رہا ہے وہاں پر پاکستان میں ہم نہیں جائیں گے پاکستان یارتنکی ہیں تو سارا کا سارا سارک انڈیا کی وجہ سے بیک آٹ کر دیتے ہیں اور آج دیکھیں کیا صورتحال ہے یعنی انڈیا کو لفٹی نہیں ہے کسی قسم کی کوئی تو میرے خیال سے وہ ٹائم گزر گیا ہے اب یہاں ٹوٹل ہی انڈیا کو ری سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے اور نئی جو بھی وہاں پر دوہزار چوبیس میں الیکشن ہوتے ہیں تو جو نئی حکومت آتی ہیں وہاں پر کانگریس پارٹی کی یا کسی کی بھی جو بھی آتی ہے ان کو زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے گا زیرو سے یہ دوبارہ سے امارت یہاں پر بنانے کی ضرورت ہے اب